کرونا بہران کے باعث بڑی کمپنیز اور ارگنائزیشن بھی مالی مسائل کا شکار ہیں بریٹش پاکستانی سالیسٹر انعام دوانا کے مطابق ملاسمت سے غیر قانونی برطرفی اور تنخواہوں میں کمی کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں مزید جانتے ہیں وقاس احمد سے جی وقاس بتائیے گا جی بالکل برطانیہ میں کوویٹ کی وجہ سے نہ صرف عام شہری اور چھوٹی ارگنائزیشن متاثر ہو رہی ہیں بلکہ جو بڑی ارگنائزیشنز ہیں کمپنیز ہیں وہ بھی ان مسائل کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں اور انہی مشکلات کی وجہ سے جو کہ مالی بھی ہیں سیکلوجیکل بھی ہیں کی وجہ سے ارگنائزیشن کے جو ڈسپیوٹ ہیں انر ڈسپیوٹ وہ بھی کھل کر اب سامنے آنا شروع ہو گئے اور یہی وجہ ہے کہ ارگنائزیشن اور امپلائر اور امپلائز کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہیں اب وہ ریجسٹرز ہونے لگے ہیں جہاں پہ دونوں فریق دوسرے خلاف الزامات آئیت کرتے ہیں کس طرح کی ڈسپیوٹرز سامنے آ رہے ہیں کیا وجوہات ہیں رانہ اینام صاحب حرصت موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے بہترین بہت شکریہ آپ کا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ کس طرح کے جو کیسز ہیں امپلائر کی طرف سے زیادہ آ رہے ہیں یا امپلائز کی طرف سے زیادہ آ رہے ہیں فرلو سکیم تو تھی وہ جاری رہی ہے اور فرلو کے ختم ہونے کے بعد کیونکہ ظاہر ہے ابھی بھی کرونا کا زور قائم ہے تو اس وجہ سے بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ مالی مشکلات کے شکار ہوئیں اور انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ اپنے امپلائز کو فارغ کرنا شروع کیا یا ان کے آواز کو جو ہے وہ مینج کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے امپلائیمنٹ لاو کے بہت سی ڈسپیوٹس جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں زیادہ تر شکایات امپلائیز ہی کی ہوتی ہیں کیونکہ وہ سفر کر رہے ہیں تو بہت سی کیونکہ اس وقت میجر دو ایشیوز ہیں ریڈنسی کا اور اس کے بعد انفیڈ اسمیسلز کا ریڈنسی میں یہ ہو رہا ہے کہ پوسیجر فالو کیے بغیر امپلائیر جو ہے وہ امپلائیز کو فارغ کر دیتے ہیں صحیح پروسیجر فالو نہیں کیے جاتے جس کے نتیجے میں یک یک آپ کی جاب جاتی ہے تو امپلائی جو ہے اس کے پاس ریڈیسل کی سہولت موجود ہے وہ امپلائیمنٹ لاو میں اس کے امپلائیمنٹ لاو کے انڈر کلیم فائل کر سکتے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ ڈیسمنس ہوئے فور وٹسوئیور ریزن انفیڈ ڈیسمنسل کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں اگر وہ دو سال سے کام کر رہے ہیں اپنے امپلائیر کے ساتھ سو ان کے بہت زیادہ کلیمز تھے جو اس وقت جو ہیں وہ امپلائیمنٹ لاو میں امپلائیمنٹ ٹربینلز میں جا رہے ہیں یہ دو مینلی یہ ایشیوز ہیں پھر تیسے نمبر پہ یہ ہوا کہ بہت سی کامپنیز جو ہیں وہ امپلائیز کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھ سکیں جیسے کہ ان سے ایکسپیکٹیڈ تھا یا ایک فیر پریکٹس جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے امپلائیز جو ہیں وہ بہت زیادہ سیکلوجیکلی افیکٹ ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں بھی لیٹیگیشن کی طرف معاملہ جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوویٹ ابھی اور ابھی لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ فرلو جیسے کوئی سکیم ری ایشو کر سکے تو کمنگ فیوچر میں یا نیئر فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ دسپیوٹ زیادہ ہوں گے میرے خیال سے یہ زیادہ ہوں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو انٹر بزنس لٹیگیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے بزنسز ڈیفالٹ کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ لٹیگیشن میں ہیں سٹریس ہے ایکنامک سٹریس ہے جو بڑے گا شاید کچھ حد تک انلیس کے گورنمنٹ انٹروین کرے فینانچلی اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ سفر ایمپلائی ہی کرتا ہے ایک حل یہی ہے کہ جس طرح سے پہلے گورنمنٹ کے طرف سے فرلو سکیم کی گئی بات کریں گے سیاحتی مقام مری میں ہونے والے سانے کے عوالے سے پنجاب عقومت میں سانے مری میں جانبہاک افراد کے لوہہکین کے لئے مالی معاونت کا احلان کر دیا ہے جانبہاک افراد کے لوہہکین کو ایک کروڑ چہتر لاکھ روپے ملیں گے وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کی زیر صدارت مری میں آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں ایڈیشنل چیف سکٹری کی سربراہی میں آلہ سطح کی انکوائری کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا کمیٹی سات دنوں میں ممکنہ غفلت کے مرتقب افراد کا تائین کرے گی جبکہ ریپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف ساتھ روز میں کارروائی کی جائے گی پنجاب عقومت نے سانہہ مری میں جانبہاک افراد کے لوہہکین کے لئے مالی معاملت کا اعلان کر دیا جانبہاک افراد کے لوہہکین کو ایک کروڑ چھتر لاکھ روپے ملیں گے وزیراعلا پنجاب عثمان وزار کی زیر صدارت مری میں آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں ایڈیشنل چیف سیکٹری ہم کی سربراہی میں آلہ سطح کی انکوائری کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا کمیٹی سات دنوں میں ممکنہ غفلت کے مرتقب افراد کا تائین کرے گی جبکہ ریپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف ساتھ روز میں کارروائی کی جائے گی